ہیلو فینس ویلکم بیک پر مائی چانل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی خوبصورت ہینگنگ باسکٹ میں لگنے والا پلانٹ جو کی ہے ٹینگل ہارٹ پلانٹ جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ خوبصورت سا پلانٹ ہے ٹینگل ہارٹ پلانٹ جس کو اگر آپ ہینگنگ باسکٹ میں لگائیں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فیلال تو میں نے اسے ایک ڈسپوزبل ڈبے میں لگا رکھا ہے پھر بھی اس کی خوبصورتی دیکھئے کتنی اچھی لگ رہی ہے کافی سندر لگتا ہے یہ پلانٹ لگا ہوا ہینگنگ باسکٹ میں لگنے سے یہ پلانٹ اور بھی زیادہ سندر لگتا ہے اس کے لمبے لمبے جو یہ سٹرام لٹکتے ہیں یہ کافی خوبصورت لگتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے اسی خوبصورت سے پلانٹ ٹینگل ہارٹ کے کیئر ٹپس کو لے کے کس طرح سے ہم اس پلانٹ کی کیئر کریں کیسے ہم اس پلانٹ کو گرو کریں جسے کی اس پلانٹ کو ہم اپنے گارڈن میں رکھ سکیں اور اس کی خوبصورتی کو انجوائی کر سکیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرنس اس کی مٹی کی مٹی ہمیں ویلڈرین لینی ہے جیسے کی ایک حصہ سینڈ ایک حصہ سوائل اور ایک حصہ کامپوسٹ اور اگر فرنس اس پلانٹ کو آپ اگر ہینگنگ باسکٹ میں لگا رہے ہیں تو ہینگنگ باسکٹ میں لگاتے وقت آپ جو مٹی تیار کریں گے اس میں مٹی کی ماترہ کم کر کے آپ اس میں کوکوپیٹ ایڈ کریں جس سے کی پلانٹر کی مٹی جو ہے ہینگنگ باسکٹ کی مٹی کافی لائٹ ویٹ ہو اور لائٹ ویٹ ہونے سے ہمارا ہینگنگ باسکٹ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے تو ہینگنگ باسکٹ میں مٹی کیسے تیار کرنی چاہیے اس کو لے کے بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کیا ہے آپ میرے چانل پہ چیک کر سکتے ہیں اور پورس اور سوفٹ مٹی تیار کرنی ہوتی ہے پورس سوفٹ مٹی تیار کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی سٹور نہیں ہوتا ہے جتنی پلانٹ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنی پلانٹ لے لیتا ہے اور باقی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے اور اگر پس طرح کا پلانٹ ہو جس میں آلریڈی پانی سٹور ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کا سپیشلی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ پلانٹ میں اوور وارٹرنگ نہ ہو جیسے کی یہ ٹیانگل ہارٹ پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں فرینز اس میں جو اس کی پتیاں ہیں اس میں آلریڈی کافی پانی سٹور ہوتا ہے اور تھوڑا سا بھی اوور وارٹرنگ اس پلانٹ کو خراب کر سکتا ہے یہ پلانٹ روٹ روٹ ہو کے خراب ہو سکتا ہے تو روٹ روٹ کے پرابلم نہ ہو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دھیان رکھنا پڑتا ہے مٹی کا مٹی اگر ہم ویلڈرین رکھیں گے تو پانی درین آؤٹ ہو جاتا ہے اور مٹی میں کیونکہ پانی نہیں ٹھہرتا ہے اس سے پلانٹ میں فنگس اٹیک نہیں ہوتا ہے روٹ روٹ نہیں ہوتا ہے تو اس ٹائپ کے پلانٹ اگر آپ لگاتے ہیں تو ہر پلانٹ میں ہی آپ کوشش کریں کہ ایسی مٹی تیار کریں جس میں پانی بلکل بھی نہ ٹھہرے اور پانی کی بات کریں تو اس پلانٹ کو بہت بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے آپ دو سے تین دن میں ایک بار پانی دے وہ سفیسینٹ ہوتا ہے اگر آپ بھینگنگ باسکٹ میں لگائیں ہیں اور اگر کوکو پیٹ ڈال کے مٹی تیار کریں ہیں تو اسپیشلی آپ اس مٹی کو چیک کرنے کے بعد ہی اس میں پانی ڈالیں کیونکہ کوکو پیٹ اپنے آپ میں پانی کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے اور اوور وارٹ رنگ سے یہ پلانٹ ہمارا خراب ہو سکتا ہے تو پانی کی پانی کو بھی ہم بہت دھیان سے اس پلانٹ میں دے جب تک اس پلانٹ کی اوپر کا سرفیس ایڈیا لگ بھگ ایک انچ تک نہ ڈرائے ہو جائے تب تک اس پلانٹ کو پانی کی جورک نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ پلانٹ اپنے آپ میں پانی کو سٹور کر کے رکھتا ہے اس پلانٹ کو جب آپ گروہ کریں تو ایسی جگہ رکھیں جہاں اسے مارننگ کی دھوپ ملے اور دوپہر کی تیز دھوپ سے ہم اس پلانٹ کو بچا کے رکھ سکے بہت تیز دھوپ میں اس پلانٹ کو گروہ نہیں کر سکتے ہیں اس کی پتیوں کی جو کلر ہے جو لیپس ہے وہ پیلے پڑنے لگتے ہیں جو ایک گرین لکھ ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہے تو سیمی شیٹ ایڈیا میں اگر آپ اسے گروہ کریں گے یا پھر مارننگ کی دھوپ ملے اور دوپہر کی دھوپ سے ہم اس پلانٹ کو بچا کے رکھیں تو اس پلانٹ کی گروہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے اس کے کلر بھی کافی اچھے اور وائپرینڈ گرین کلر آتا ہے تو اپنے گارڈن میں اس پلانٹ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں اسے تھوڑی ہی دیر کی دھوپ ملے باقی برائٹ لائٹ ملے لیکن دھوپ سے ہم اس پلانٹ کو بچا کے رکھ سکے اور فٹیلائزر کی بات کریں تو جیسے کی ہم اس پلانٹ کو ریپورٹ کریں تو اس وقت اس میں اچھے سے ہم کمپوشٹ کی ماترہ ایڈ کر کے پھر اس پلانٹ کو گروہ کریں پھر اس کے بعد جب ہم اس میں فٹیلائزر ایڈ کریں تو آپ کوشش کریں کہ اس میں پھر ہم لیکوڈ فٹیلائزر ہی ایڈ کریں کیونکہ یہ پلانٹ کچھ اس طرح سے اپنے اپنے روت میں لے لیتا ہے کہ بعد میں اس میں ڈرائی فٹیلائزر ایڈ کرنا پوسیبل نہیں ہوتا ہے تو لیکوڈ فٹیلائزر ہی آپ اس میں ایڈ کریں اور لیکوڈ فٹیلائزر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کاؤڈنگ کمپوشٹ کو بھی آپ لیکوڈ فارم میں کر کے پلانٹ کو دے سکتے ہیں یا فیسسو کھلی کا لیکوڈ فٹیلائزر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پیسٹ اٹیک سے بچانے کے لیے اس پلانٹ میں آپ نیامیت نیم آئل کا سپری کرتے رہیے جسے کہ اس میں کسی بھی طرح کا پیسٹ اٹیک نہیں ہو اور یہ پلانٹ ہمارا ہیلوی رہے اور خوبصورت دکھے اور فرنس اور اس پلانٹ کو پروپگیٹ کرنا بہت آسان ہے فرنس چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی اس پلانٹ کی بہت آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے بہت ہی ایزیلی گروہ ہو جاتی ہے جسٹ اتنی سی بھی کٹنگ آپ لیں اور مٹی میں اسے لگا دے ویٹاوٹ اینی روٹنگ ہارمون بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے میں اپنے بھائی کے گارڈن سے اس پلانٹ کی کٹنگ لے کے آئی تھی اور وہی سے لا کے پھر میں نے اسے لگایا تھا اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی اچھی اس کی گروہ ہو رہی ہے اور فرنس اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو میرے بھائی کا ویٹر گارڈن میں نے آپ کے شارعہ سیئر کیا تھا میرے چانل پہ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو چھوٹی سی کٹنگ سے ہی میں نے اس پلانٹ کو گروہ کیا تھا کافی فاسٹ گروہ ہوتا ہے یہ پلانٹ بہت ہی جلدی اپنے آپ کو بھر لیتا ہے جس چیز میں لگائیں ہم اس چیز کو کور کر لیتا ہے اسی لئے یہ پلانٹ ہینگنگ باسکٹ میں لگا وہاں کافی خوبصورت دیکھتا ہے تو اگر آپ ہینگنگ باسکٹ کے سوکین ہے اپنے گارڈن میں ہینگنگ باسکٹ ادھک سے ادھک لگانا چاہتے ہیں اور گرین ری ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پلانٹ کو آپ جرور لگائیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے ایزی گروہنگ پلانٹ ہوتا ہے پانی میں تھوڑی سی اگر ہم دھیان رکھیں تو اس پلانٹ کو سالوں سال اپنے گارڈن میں رکھ سکتے ہیں تو فرنس آج کی جانکاری میری اتنی ہی تھی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئے تو پلیز پلیز اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر آپ میرے چانل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو ملتے ہیں آپ اگلے کسی ویڈیو میں نہیں جانکاری کے ساتھ اوکے دن بائی